السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیالیت سے ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ پیس ہیلٹ ٹپس دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیڈنیز کے ریلیٹڈ دس ایسے سیمٹم بتانے جا رہے ہیں جن میں سے اگر آپ کسی ایک کا بھی سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے فیسیشن سے مشورہ کر لینا چاہیے جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیڈنی ہمارے جسم کے اہم آرگنز ہیں جن کے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو میں بیسٹ فوڈ فار کیڈنیز کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کیڈنیز کے اہم فنکشن میں سے بلڈ سے ویسٹ اور ٹاکسن کو یونین کے ذریعے خارج کرتے ہیں ہمارے جسم میں فلویڈ اور کیمیکل کو بیلنس رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ایک ہارمون جس کو الیٹروپورٹن کہتے ہیں وہ ہمارے خون یعنی بلڈ بنانے میں کام آتا ہے اس کو بھی کیڈنی پروڈیوز کرتے ہیں اس طرح اس کے بہت سے اور بھی اہم فنکشن ہوتے ہیں اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو کمنٹ میں بتائیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کیڈنی کے فنکشن بتا دیں گے یہ ویڈیو ہم ان دس سائن یا سیمٹم پر بنا رہے ہیں جو وارننگ سائن کہلاتے ہیں پہلا سیمٹم رات کو روڈین کا زیادہ آنا اس کو میڈیکل لینگویج میں نیکٹوریا کہتے ہیں عام طور پر یہ صرف ڈائیبیٹک پیشنٹ کا سیمٹم سمجھا جاتا ہے لیکن بہت سی کیڈنیز کی بیماریاں اس سیمٹم کے ساتھ ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنے فیزیشن سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کی صحیح بیماری کو ڈائیگنوز کر سکے دوسرا سیمٹم اڈیما جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کیڈنی ہمارے بارڈی کے فلویٹ کو بیلنس رہتی ہیں اگر آپ کو کیڈنی کی پرابلم ہو رہی ہے تو بارڈی میں فلویٹ کو بیلنس نہ کرنے کی وجہ سے اڈیما ہو سکتا ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تال لور پارڈ یعنی لیکز والی سائٹ پہ پیٹنگ اڈیما ہوتا ہے پیٹنگ اڈیما بھی ایک اڈیما کی قسم ہے جس میں اگر آپ اس جگہ کو پریس کریں گے تو وہاں گڑا بن جائے گا دوسرا آنکھوں کے نچلے حصے میں سوزش ہو جاتی ہے جس کو پفی سویلنگ کہتے ہیں تیسرا سیمٹم ٹروپل ان کانسنٹریشن اینڈ فیٹیگ اگر آپ زیادہ کاورٹ کا شکار رہنے لگ گئے ہیں اور آپ اپنے کام پر یا سٹڈی پر فوکس نہیں کر پا رہے تو آپ کو کڈنی پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کے بلڈ میں ٹاکسن زیادہ ہو جائے تو اس سے کاورٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے نمبر فور پہ سلیپنگ پرابلم اگر آپ کو نیند کم آ رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے باڈی ٹاکسن پخراج نہیں ہو رہا نمبر فائی پہ بلڈ پریشر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کڈنی کا ایک اہم کام بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بھی ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں تو آپ کو کڈنی پرابلم ہو سکتا ہے اس میں سب سے کامن کاز سوڈیم کا ریٹینشن یعنی کڈنی جب پراپر کام نہ کرے تو آپ کے جسم میں سوڈیم کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کڈنیز ہمارے ہارمونز کو بھی ایمبیلنس کر دیتا ہے جس سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے ڈرائیز اور ایچی سکن فلویڈ کے ایمبیلنس ہونے کی وجہ سے ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈرائی اور خارش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ایک کڈنی کی سیمٹم ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جسم میں منرلز کی ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے سکن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اگر آپ کے کڈنی صحیح کام نہیں کر رہے تو آپ کے موہ کا ذائقہ چین ہو سکتا ہے اور سانس میں فاول سمیل آ سکتی ہے جو بھی ایک کڈنی کی سیمٹم ہے کڈنی ہمارے بہت سے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ میں ٹاکسن کو خارج کرتا ہے جب یہ پراپر فنکشن نہیں کریں گے تو بھوک کم لگنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے نیکس سیمٹم جو ویٹ لاسٹ ویٹ لا جب بھوک کم لگے گی تو اس لئے ویٹ لاسٹ بھی ہو سکتا ہے لاسٹ میں لور بیک پین اگر آپ کو کمل کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے اور خاص طور پر دونوں سائیڈوں پر اور اس پین کے ساتھ ساتھ آپ کو فیور بھی ہو رہا ہے تو یہ کڈنی کی سیمٹم میں سے ایک اہم سیمٹم ہے آپ اپنے فیزیشن سے مشورہ کریں اور انہیں چیک کرائیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں کڈنی سیمٹم کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالی آپ کو صحت مند رکھے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ